جو مورنگ اس ویڈیو میں ہم لوگ اس وال کی ٹریبل کا شوٹ آٹ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال وہ اپننگ انڈکیٹر جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ وال جو ہے ہاف اپن ہے تو اس پرولم کو کیسے سولپ کریں گے وہ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں آئیے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہر کا کنیکشن دیا ہوا ہے اس ٹیوب کے تھرو تو پہلے اس سب کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے ہم لوگ اور اس کے بعد یہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم لوگ آگے بڑھیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس او بھی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیوب کو ڈسکنیکٹ کر لینا ہے سب سے پہلے اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے اس ٹیپ بائی اس ٹیپ آگے بڑھیں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ والپ کو کلوز پوزیشن میں کر لینا ہے کیونکہ ایکشویٹر نکالنے کے لیے یا تو اسے کلوز پوزیشن میں کریے فولی یا تو اوپن پوزیشن میں کریے تاکہ انسٹال کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کلوز پوزیشن میں کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ چار بولڈ جو ہے اس کو نکال لیں گے اور ایکشویٹر کو اوپر کی طرف لفٹ کر کے نکال لیں گے ایکشویٹر کو والپ سے نکالنے کے بعد ایک بار پھر سے اس میں اے ار کی سپلائی دیں گے اور ایکشویٹر کو اوپن کلوز کر کے چیک کریں گے ایکشویٹر میں ہے یا بول والپ کے اندر ہے تو اس کو فائنڈ آٹ کریں گے یہاں پہ کیا ہم لوگ ایکشویٹر میں اے ار کی سپلائی دیں گے اوپن کلوز کر کے چیک کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اوپن کلوز ہو رہا ہے ایکشویٹر یعنی جو والپ ہے بول والپ اس میں پروبلم ہے تو یہاں پہ اس کو گھوما کر جو ہے ہم لوگ چیک کریں گے کہ یہ کتنا ٹائٹ ہے یہ کافی ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے ایکشویٹر اس کو جو ہے اوپن کلوز نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں پہ اس کا چیکنٹ کو جو ہے تھوڑا لوز کریں گے چیکنٹ کو لوگ کرنے کے لئے وہاں پہ ایک چھوٹا سا بولٹ ہے اس کو پہلے لوز کرنا ہوگا اس بولٹ کو لوز کرنے کے بعد چیکنٹ کو تھوڑا لوز کر لیں گے جو ہے گلینڈ کو ٹائٹ کرنے کے لئے یہ جو ہے چیکنٹ یا لوکنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کو لگایا جاتا ہے اس کو لوز کرنے کے بعد ڈبلو ڈی فور ٹیک کا یوز کر کے اسے اچھی طرح سے فری کر لیں گے اس طرح سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اسے 360 ڈگری میں پورا روٹیٹ کر لینا ہے ڈبلو ڈی فور ٹیک کا یوز کر کے اسے کمپلیٹلی فری کر لینا ہے جب پوری طرح سے فری ہو جائے گا یہ اسی طرح سے آپ کو بھی جو ہے کر لینا ہے اگر آپ کے پاس بھی ایسا ٹرابل ہے ایسا پرابلم ہے اور اس کے بعد جو ہے واپس سے چیکنٹ کو ہلکا ہلکا ٹائٹ کر لینا ہے اس نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس طرح سے چیک کر لینا ہے کہیں لوس تو نہیں ہے کیونکہ اس گلینڈ کو سیلنگ کے لیے جو سلیو لگا ہوتا ہے وہ لوس نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہاں سے پھر سے جو ہے لکے جانا اسٹارٹ ہو جائے گا اس لئے اسے ٹائٹ کر کے یہ چھوٹا والا بولٹ ہے یہ اس لئے دیئے گیا ہے کہ جب یہ آٹو موڈ میں آپریٹ ہو تو ایسا نہ ہو کہ چیکنٹ جو ہے لوس ہو جائے اور یہاں سے گلینڈ سے لیکے جانا اسٹارٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ایکچویٹر کو واپس سے انسٹال کر لینا ہے اس طرح سے کافی آسانی سے بیٹھ جاتا ہے یہ صرف پوزیشن برابر ہونا چاہیے وال کا بھی یہاں پہ جو ہے کلوس پوزیشن ہے تو ایکچویٹر کا بھی کلوس پوزیشن ہونا چاہیے تو آسانی سے بیٹھ جائے گا اور اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا بھی ہے یہاں پہ چار بولٹ ہے جو بولٹ کو آپ کو لگا لینا ہے اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کلوس پوزیشن میں ہے ایکچویٹر اور وال بھی کلوس پوزیشن میں ہے اور یہ آپ کو میچ کرنا ضروری ہے نہیں تو وال اگر کلوس پوزیشن میں ہوگا اور ایکچویٹر اوپن پوزیشن میں ہوگا تو جو سگنل ہے وہ مسمیچ ہو جائے گا ایکچویٹر سو کرے گا کہ وال کلوس ہے اور وال اوپن رہے گا تو اس کا بھی آپ کو کیر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایکچویٹر انسٹال کرنے کے بعد اس کے چار بولٹ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ائر کا پریشر دینا ہے 4 بار 4.5 بار کے اس پاس رکھنا ہے آپ کو ایکچویٹر میں 4 بار ہی رکھا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ 4 بار دینے کے بعد اسے ہم آپ اپریٹ کر کے دیکھ لیں گے یہ سموٹھلی اوپن ہو رہا ہے یہاں پہ کمانڈ دیں گے دو تین بار اس کو چیک کر لیں گے اوپن کلوز اوپن کلوز یہ سموٹھلی کلوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک چویٹر اوپر سے ٹرن ہوتا ہے اور نیچے جو ہے والب یہ اوپن نہیں ہوتا تو اس کو بھی آپ کو کنفرم کر لینا ہے اور اس کے بعد تین چار بار جو ہے اس طرح سے آپ والب کو کلوز اوپن کلوز اوپن کر کے چیک کر لینا ہے تینکس پر واشنگ ویڈیو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں موسیقی